محزید ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش شامدید کرتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹس آنویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین ابھی عمران ہن نے تحقیقات کرائی اور اس کے بعد ایک غیرت انگیز آپ پر سامنے آئی ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں اور بیزنس مین کے بائیس ملکوں میں ساسے ہیں ناظرین یہ ساسے فلودے والے ٹریکٹر والے ریڈی والے چھاپڑی والے کنی ہیں یہ پاکستان سے بائی اور سیز جو ساسے بنائی گئے ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کر اس ملک کو جو ٹیکس نہیں دیا گیا یہ جو پیسہ یہاں شو ہی نہیں کرایا گیا انڈیکلیئڈ میں نہیں یہ باہر لیز کی جاتی ناظرین ظاہری بات ہے اب ان سب چیزوں کا شورتہ سن رہے ہوں گے یہ تاجر جو آج کل افتجاج کرتے پھر دیں دکان در کہہ رہے ہیں جو ٹیکس نہیں دیں گے یہ سیاستدان جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جائے رہے ہیں کیوں گرفتار کیا جائے رہے ہیں بھائی اس لئے گرفتار کیا جائے رہے ہیں کہ ہمیں آپ باہر سے انفارمیشن مل چکی ہے ہمارے اداروں نے تحقیقات کی ہے کہ آپ کے کہاں کہاں پہ کتنے کتنے اساسے ہیں ناظرین ایک طرف تو ہمیں چھ ارب ڈالر کا ناظرین آپ کو بتا دیں جتنا ہم نے آئی ایم ایف سیلون یا سکس پائنٹ ٹو بلین ڈالر اتنا تو ہمیں صرف سابق چیز جسٹس افتحار ڈال کے چلا گیا فائن جو ہمیں ریکوڈک کیس میں ہوئے ہے تو اب کیسے ملک آگے بڑھے گا جب اتنے اتنے بڑے گپلے ایسے سیاستدان ایسے چیز جسٹس جو اپنی حد سے تجاوز کرتے رہے وہ کار کے چلے گئے ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ساتھ سے جو ملے ہیں ہمیں یہ کہاں سے شروعہت ہیں اگر یہ شروع ہوتے ہیں ہمارے پڑوس ملک سے پھر یہ جاتے ہیں چین ناظرین پھر جاتے ہیں ترکی پھر جاتے ہیں پورے اسٹرن یورپ میں اور پھر وہاں سے یہ سارے پھیل جاتے ساتھ سے کوئی ادہھ راکھ فاز دیا کوئی ادھر راکھ فاز دیا تو دوسرے لوگوں کے نام پر یہ ساتھ سے رکھے جاتے ہیں لیکن اب باہر کے ملکوں نے بھی بہت مدد کی ہے کہ ہم ساری تفصیلات کٹھی کر سکیں بہت سے ملکوں کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ ہمیں ساری تفصیلات دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے پیش رفت کر رہے ہیں امران ہان کی سربرائی میں اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی جو آج کل بڑا دفاع کر رہا ہے اسے لوگوں کا اومنگ گروپ کا زرداری کا نواز شریف کا وہ بہت دفاع کر رہا ہے کل سوشل میڈیا پر ٹی وی پر ان کے بارے میں یہ حبر آئی ہے کہ ان کے ہولینڈ میں چھوٹے موٹے بہت بڑے احساس ہے ناظرین یہ پیسے گھمانے کا سسلہ یہاں سے نہیں شروع ہاتا پیسے ایک ملک میں رکھ دی جاتے ہیں دوسرے آگے بیجی جاتے ہیں دوسرے ملک میں رکھ کے آگے تیسرے ملک میں رکھ دی جاتے ہیں ناظرین یہ پھر جو پیسے اسٹرن یورپ میں اسٹرن یورپ سے ہوتے ہوئے پھر جاتے ہیں جرمنی پھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد انگلینڈ تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کئی سالوں سے ایسے چوروں کرپٹ جو لیڈر سے ہمارے یہ ان کا گھڑ رہا ہے یوکے جو انگلینڈ ان کا سیکنڈ ہو میں ناظرین پھر آپ احران ہو جائیں گے کہ یہ پیسے وہاں بھی نہیں رہے پھر جاتے ہیں کریبین ممالک میں کریبین ممالک کے جزائر جسی ہم کہتے ہیں ویسٹرن ڈیز افریقہ ناظرین پھر آپ چلے جائیں کینیڈا وہاں بھی بہت سے اساسے گورنمنٹ کو تفصیلات مل گئی ہیں کہ وہاں بھی بہت سے اساسے بنائے گئے اور امریکہ میں جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے ملک میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی کوئی چوری کا پیسہ نہیں ہے کوئی چھپایا نہیں جا رہا لیکن وہاں بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں جو سیانے لوگ انہوں نے وہاں بھی کام ڈال دیا ہے ناظرین پی ایم نے پچھلے دنوں میں میٹنگ کی تھی اور آج میٹنگ کی اور اس میں تین نکتوں پر زور دیا اور وہ تھے زیرو ٹالرنس زیرو ٹالرنس اور زیرو ٹالرنس یعنی کہ ایسے چوروں لٹیروں کو چھوڑنے نہیں ہے آپ کسی چیز پر بھی کمپرومائز کر لیں لیکن اس چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا جو اس قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ہم سارے حالات دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ یہ جو احساسی ہمیں تفسیرات مل گئی ہیں کہ بائیس ملکوں میں پاکستانیوں کے بہت بڑے بڑے احساسی ہیں اب پھر یہ کیا ہونے جو آ رہے ہیں ہم نے آپ کو تاہر ہے کہ یہ احساسی ضبط ہوں گے بنامی قانون کے تحت اور یہ ڈاکوچورو سے جو مال ملے گا ناظرین یہ احساس پروگرام کو دیا جائے گا احساس پروگرام کیا ہے ناظرین یہ امران ہان کا ویجن ہے یہ جو گریب آدمی یہ جو اس ملک کا سفیر پوش گریب آدمی ہے یہ اسے اوپر اٹھانے کے لیے ہوگا اسے موقع ملیں گے اس پروگرام سے یہ امیروں سے پیسہ لے کر گریبوں کو دیا جائے گا ناظرین جیسے بھٹو نے ریشنلائزیشن کی تھی زمینوں کی اسی طرح اب امران ہان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی گریب کے بارے میں سوچتا تھا امران ہان بھی گریب کے بارے میں سوچتا ہے ناظرین جب امران ہان سے قیادت ملی تو انہوں نے بتایا تو امران ہان حیران رہے گئے کہ پاکستانیوں نے اتنا منی لانٹرنگ کر کے پیسہ لے کر باہر چلے گئے ہیں امران ہان روز کہتا ہے کہ دس ارب ڈالر کی منی لانٹرنگ ہوتی ہے سالانہ دس ارب ڈالر ناظرین آج کل جو ریٹ چلے ڈالر کا تقریباً سولہ سو ارب رپیہ روز ہر سال ہمارا ملک کا باہر چلا جاتا ہے جو ڈکلیئر ہی نہیں ہوتا اس ملک سے ہزانہ سمجھے چوری ہو کے باہر لے جائے جاتا ہے ناظرین اب آپ چیہیں تو سن رہے ہیں شاید حکان عباسی بھی گرتار ہو گیا مفتہ اسمائل بھی گرتار ہونے جا رہے ہیں تو آپ چیہیں تو سنے گئے ایسے لوگوں کی لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے ناظرین بلکل بھی نہیں گبرانا کیونکہ ہمارا ملک پہلی دفعہ صحیح سمت میں جا رہا ہے اداروں کو تباہ کر دیا گیا تھا اب اداریں اپنا کام کھا رہے ہیں آپ دوسرے ملک بھی ہماری مدد کر رہے ہیں پہلے تو جا کے ہماری پینٹ اتروائی جاتی تھی امریکہ کے ائرپورٹ پر اب دوسرے ملک بھی ہماری مدد کر رہے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے قریب عوام کو سطح گربت سے اٹھانے کے لیے پہلے تو جو ہمارے ناظرین کمران تھے وہ زلزلہ زدگان کے جو سڑکوں پر بچارے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پیسے کھا جایا کرتے تھے ان کا پیٹ نہیں تھا بڑھتا یہ اس میں بی ایم ڈبیو لیا کرتے تھے گوما کرتے تھے اپنے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے رائی ونڈ محل انہوں میں ڈیکوریشن ہوئی تھی ناظرین سونے کے کموڈ لگائے گے مری ریسٹو اس میں آپ انتازہ لگا سکتے ہیں ملک بھوک سے مر رہا ہے اور سونے کے کموڈ لگائے گے یہ ایسے ہی ہوگا ہے جیسے لیویا میں فوج راج آیا تو وہ بھی سونے کے کموڈ یوز کرتا تھا آج یہ بھی نا� جاتے ہیں تو ملک کو تو ان حالات میں جانا تھا اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ملک صحیح ڈیریکشن میں جا رہا ہے اب جن لوگوں سے پیسے نکلیں گے ملک پر لگیں گے ملک رشحال ہوگا عمران حان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاک فوج زندہ باد ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگا انشاءال اگلی ویڈیو میں جاتے دی جیہ لانے کے پانے